گرمیل سنگھ دھر مراج کشم شیو کمار گاؤتم عرف شیوہ بابا صدیقی کی ہتیاں میں شامل یہ تینوں شوٹر لارنس بشنوے کے صرف مہرے ہیں ایسے مہرے جس کا استعمال کلنگ مشین کی طرح کیا گیا بتایا جاتا ہے کہ لارنس گینگ میں ایسے قریب سات سو شوٹر ہیں جو ایک فرمان پر مرنے مارنے کے لیے تیار رہتے ہیں بابا صدیقی کی ہتیاں کے 28 کھنٹے بعد لارنس گینگ کے قبول نامے سے یہ بات ایک بار پھر ثابت ہوتی دیکھ رہی ہے دراصل سوشل میڈیا پر ایک پوشٹ وارل ہو رہی ہے اس پوشٹ میں لارنس بشنوے گینگ نے بابا صدیقی کی ہتیاں کے ذمہ داری لی ہے اس میں داؤد ابراہیم اور سلمان خان کا بھی ذکر کیا گیا ہے پوشٹ میں لکھا ہے ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے جو بھی کوئی سلمان خان یا داؤد گینگ کی ہیلپ کرے گا وہ اپنا حساب کتاب لگا کر رکھنا ہمارے کسی بھی بھائی کو کوئی بھی مروائے گا تو ہم پرتکریہ ضرور دیں گے ہم نے پہلے وار نہیں کیا لارنس گینگ کی کتھت پوشٹ کی ای بی پی نیوز پوشٹی نہیں کرتا لیکن یہ بات ساف ہوتی جا رہی ہے کہ سوشل میڈیا پر ختیہ کی ذمہ داری لینے والا شخص شبھام لونکر کو ممبائی پولیس نے فروری میں گرفتار کیا تھا شبھام لونکر اینگل کی چھانبین کے لیے ممبائی پولیس پونے روانہ ہو گئی ہے جو پوشٹ ابھی سرکولیٹ ہو رہا ہے وارل ہو رہا ہے اس کے آتنٹری سیٹی کے بارے میں ہم انویسٹیگیٹ کرنا وارل پوشٹ میں انویس تھاپن نام کے شخص کا بھی ذکر ہے جو چوک آنے والا ہے بابا سندگی کی ہتیا کے لیے لورنس گینگ نے فل پروف پلاننگ کی تھی ہتیا کے تین آروپی گرمیل سنگھ دھرمراج کشپ اور شیوہ پنجاب کی ایک جیل میں قید تھے جیل میں ہی وہ بشنوی گینگ کے سمپرک میں آئے اس کے بعد ہی انہیں بابا سندگی کی ہتیا کی سپاری دی گئی نائے کی چھانبین سے ہی یہ پتہ چلا ہے کہ بشنوی گینگ میں سات سو سے زیادہ شوٹرز ہیں جس میں تین سو شوٹر پنجاب اور آسپاس کی علاقوں سے ہی ہیں یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک انسٹاگرام یوٹیوب کی ذریعے گینگ کے ٹچ میں رہتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے ہی انہوں نے لورنس بشنوی اور گولڈی براد کا خوب پرچار کیا اور ان کے نام کی دہشت قائم کی اگر کھلے آن نائے نے اپنی چارشیٹ میں اس گینگ کے خلاف یہ لکھا ہے کہ لورنس بشنوی گجرات میں ہے اور اس کے سات سو شوٹر ہیں میں بتانا چاہوں گے اس کے پہلے داؤد ابراہیم کا گیروہ ایسی چلتا تھا اور اس نے جس پرکار گلشن کبار کی ممبئی میں ہی دن دہارے ہٹیا کی تھی اگو سیلم نے کچھ کچھ ہمیں وہی پردش سامنے آ رہا ہے اور اس طریقے کے گروہ تبھی کریاشیل ہوتے ہیں جب ان کو کہیں سے بیک اپ ملتا ہے نائے کے مطابق لورنس بشنوی کا گینگ پہلے پنجاب تک ہسی میں تھا لیکن اس نے اپنے شاتر دماغ اور اپنے قریبی گولڈی براد کے ساتھ مل کر ہریانہ، ڈلی اور راجستان کے گینگ سے گٹھ چوڑ کیا اور بڑا گینگ بنایا بشنوی گینگ اب پورے نورتھ انڈیا میں پنجاب، اتر پردیش، ہریانہ، مہاراشتھ، دلی، راجستان اور چھار کھنڈ تک پھیل چکا ہے یہ گینگ اب یو ایسے، اجربیجان، پورتگال، یو اے ای اور روس تک پھیل چکا ہے کرائیم رینچ کی طرف سے پندرہ ٹیمیں ہماری بہار ہیں ہر ایک اینگل سے ہم اس پہ آفینس کا انویسٹیگیشن کر رہے ہیں جہاں جہاں پہ ہمیں بہار کی پولیس کی سہیتہ چاہیے ان کی سہیتہ لی جارہی ہے اور ٹیکنیکل انویسٹیگیشن، گراؤنڈ انویسٹیگیشن اور باقی اور ساری چیزوں کا سہارا لیتے ہوئے ہم ابھی اس کیس کو انویسٹیگیشن کر رہے ہیں لورنس بشنوئی سوشل میڈیا اور اپنے گینگ کے سدسیوں کے ذریعے نوجوانوں سے سمپرک کرتا ہے ان کی نظر جیل آنے والے نئے قیدیوں پر بھی ہوتی ہے چھان بین میں پتا چلا ہے کہ لورنس گینگ نے کئی نوجوانوں کو کینڈا یا ان کے منچاہ دیش میں شفٹ کروانے کا لالچ دے کر اپنے جال میں پھسایا ہے کنڈا میں لورنس گینگ کی پکڑ مضبوط ہوتی جا رہی ہے کنڈا میں گولڈی برار تو پاکستان میں ہروندر سنگرندہ اس کا خاص آدمی ہے یہی نہیں لورنس نے الگ علاقوں کے لیے مینجر کی طرح لوگوں کو فکس کر رکھا ہے لورنس کا خاص گولڈی برار پر کنڈا کے علاوہ پنچاب اور دلی میں گینگ کو سنبھالنے کی ذمہ داری ہے جبکہ یو ایسے میں روہد گودارا گینگ کا کام دیکھتا ہے روہد گودارا راجستان مدھ پردیش میں بھی گینگ کا کام سنبھالتا ہے لورنس کا تیسرا خاص آدمی ہے انمول بشنوئی انمول پرتوگال اور یو ایسے میں گینگ کو آپریٹ کرتا ہے ساتھ دلی انسیار مہراشتر بیہار اور پششب بنگال کی کمان بھی اس کے پاس ہے لورنس کا چوتھا سٹرانگ مین کالا جٹھیڑی ہے کالا جٹھیڑی ہریانا اور اترا کھنڈ میں گینگ کو سنبھالتا ہے ساتھ سمندر پار سے لے کر دیش کے الگ الگ حصوں میں پھیلے گینگ کی پوری کمان اب بھی لورنس بشنوئی کے ہاتھ میں ہے سابرمتی جیل میں بند لورنس کو ہر ریپورٹ مل جاتی ہے لورنس بشنوئی سال 2018 میں سرخیوں میں آیا جب اس نے ابھینتہ سلمان خان کو جان سے مارنے کی تھمکی دی تھی تھمکی کی وجہ کالے ہرن کا شکار تھا جس میں سلمان کا نام آیا سلمان سے اس کی دشمنی کی دوسری کوئی اور وجہ نہیں ہے لورنس بشنوئی کا ساتھ ہی روہت گودارہ ایک دفعہ کہہ بھی چکا ہے جو بھی سلمان خان کا دوست ہے وہ اس کا دشمن ہے لورنس بشنوئی کے سہیوگیوں سے سلمان کو یہ دھمکی تو پہلے ہی مل چکی ہے کہ جو حال سدھو موسیوالا کا ہوا وہی سلمان کا ہوگا مئی 2022 کو گائک سدھو موسیوالا کی ہتیا پنجاب کے مانسا علاقے میں کر دی گئی تھی موسیوالا کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ بینہ گرمین کے دو دوستوں کے ساتھ رشتدار کے گھر جا رہا تھا سدھو موسیوالا کی ٹارگٹ کلنگ میں چونتیس لوگوں کو نامزد کیا گیا جس میں لورنس بشنوئی چگو بھگوان پوریہ سمیت قریب ایک درجن شوٹوں کے نام شامل ہیں لیکن چارج شیٹ کے بعد بھی چیل میں بند لورنس بشنوئی کا کھیل چاری رہا لورنس گینگ نے اب سلمان خان اور ان کے دوستوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا 26 جنوری 2023 کو لورنس گینگ نے کنیڈا میں سلمان کے دوست گپی گریوال کے گھر پر فائرنگ کی گپی گریوال سلمان کے ساتھ ایک ایلبم میں بھی نظر آ چکے ہیں گپی گریوال کے بعد لورنس گینگ نے اگلا نشانہ اے پی ڈھلن کو منایا ایک سیدنبر 2024 کو دھلن کے کنیڈا کے گھر پر کئی راؤنڈ فائرنگ کی گئی دلی میں ایک افغان جم اونر کی ہتیہ ہوئی تھی سدھو موسے والے کی ہتیہ ہوئی تھی اور ہم نے کیا آج تک کوئی کاروائی کرنا ضروری نہیں سمجھا اور یہ کہہ دینا کہ جو سلمان خان کا مطر ہے وہ ہمارا شطر ہے یہ ایک چنوٹی ہے اور شاسد پر شاسد سے یہ اپیکشا کی جاتی ہے کہ اس گینگ کو نشکری کرنے کے بارے میں کاروائی کریں لورنس گینگ سلمان کے قریبی لوگوں کے پیچھے پڑا تھا لیکن اس کا اندازہ کسی کو نہیں تھا کہ یہ گینگ سلمان کے دوست بابا صدیقی کی ہتیہ کا پلان تیار کر چکا ہے بابا صدیقی کی ہتیہ کو انچام دینے والے شوٹر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آئے تھے سراسی چوک ہونے پر معاملہ الٹا پڑ سکتا تھا لیکن شوٹرز کی گولیوں سے بابا صدیقی بچ نہیں پائے سوال ہے کہ لورنس گینگ کے ایسے بے خوف اپراکیوں سے ممبئی پولیس اب کیسے نفتے گی؟